چیرمن نیب کا تعلق کسی سیاسی پارٹی سے نہیں وابستگی صرف ریاست پاکستان سے ہے چیرمن نیب جسٹس ریٹائر زعوید اقبال کا لاہور کے تفتیشی افسران و پروسیکیوٹر سے خطاب کہا کہ بدعنوان اناثر کو انصاف کے کٹہرے میں لائیں گے لوٹی دولت قومی خزانے میں جمع کروانا مقصد ہے راہیل سید سے مزید بات کریں گے راہیل بتائیے گا آج چیرمن نیب جو ہیں وہ نیب آفیس پہنچے اور افسران سے خطاب بھی کیا چیرمن نیب تقریباً آج تین گھنٹے جو ہے نیب آفیس لاہور میں موجود ہے جہاں پر ڈیجی نیب شزاہ سلیم میں جو ہیں ہم میگا کرپشن ہے جو اس کے لئے سرس پر جو ہے بریفنگ دیتے کیس چل رہے ہیں نیب میں اس کے بعد چیرمن نیب سے انہوں نے پروسیکیوٹر اور انویسٹیگیشن افسران سے خطاب کیا جسوں کا کہنا یہ تھا کہ نیب تستیشیستان جو ہے بدوان اور ناصر کے ساتھ پاروں کے مطابق کاروائی کریں انہوں نے یہ بھی کہا کہ نیب کا کسی سرسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے انہوں نے اپنے خطاب میں دفعہ پھر اس بات کی مضاحت کی لیکن نیب نے مزیمان جو پر کسی 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 مقابی تستیشیدو جو ہے وہ نہیں کیا جاتا ہوں گا کہنا یہ تھا کہ نیب کا تعلق سی پاکستان سے ہے اور اس کی کسی بھی سرسی جماعت سے کوئی باست بھی نہیں ہے انہوں نے نیب کو تستیشی افثان اور پرسکیوٹر جنرل نے انہوں کو یہ کہا کہ جو نیب جتنی بھی کیسز کی تحقیقات کر رہے ہیں اس میں شوائد جو ہے ان کو ٹھوٹ شوائدی کھٹے کیے جائیں تاکہ تصاب عدال میں جائیں مزیمان کو کسی بھی قسم کا ریلیو نہ مل سکے اور کیس جو ہے نیب کو وہ مضبوط ہو انہوں نے تستیشی افثان کے کوئی اس بات کی ہدایت کی نیب کا تعلق کسی پارٹی سے نہیں پاکستان سے ہے شکریہ راہیل سید